عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پہرے بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں سبھی کو اسلامی نیا سال بہت مبارک ہو میں اپنا تازہ کلام عشق حسین سنانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں میں اس عنوان کو کیوں اور کیسے لکھا دو جملے میں بتانا چاہوں گا یہ عنوان دنیا بھر میں ایک خولناک منظر کو بتاتا ہے اور میں نے اپنی معلومات کی بناء پر اپنے خیالات کو اس نظر میں بند کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سننے والے اس کو پسند کریں گے اگر پسند آئی تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور میرے ہاؤس لاؤس آئے کریں اگر آپ میرے آنے والے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہوں تو چینل کو سبسکر کریں اور پھر لائکان کو دبانا نہ بھولیں انوان ہے عشق حسین ملاحظہ فرمائیں ماتم نہ مناؤ لوگوں شہادت پہ اپنے حسین کی شہادت ہی تو پہچان ہے اپنے عشق حسین کی شہادت ہی تو پہچان ہے اپنے عشق حسین کی نبائی وفاداری دے کے خربانی اپنے اہل و ایال کی نبائی وفاداری دے کے خربانی اپنے اہل و ایال کی نبائی وفاداری دے کے خربانی اپنے اہل و ایال کی رکھا زندہ اسلام کو رکھا زندہ اسلام کو پی کے جام سب نے شہادت کا ایمان کی رکھا زندہ اسلام کو پی کے سب نے جام شہادت ایمان کی رکھا زندہ اسلام کو پی کے سب نے جام شہادت ایمان کی رونگٹے کھڑ جاتے ہیں رونگٹے کھڑ جاتے ہیں سبھی کے سن کے واقعہ کربلا کا رونگٹے کھڑ جاتے ہیں سبھی کے سن کے واقعہ کربلا کا آنسو نہیں رکھتے سن کے داستہ نے عشق حسین کی آنسو نہیں رکھتے سن کے داستہ نے عشق حسین کی جانے وہ کیسا منظر ہوگا شہادت پہ بیٹے علی ازغر کی جانے وہ کیسا منظر ہوگا شہادت پہ بیٹے علی ازغر کی حسین کا کلیجہ مو آ گیا ہوگا زخم پہ اپنے فرزند کی رشک ہوتا ہے رشک ہوتا ہے یاد جو آئی عالمدار عباس کی کس قدر انہوں نے چوما شہادت کو عشق حسین میں شہادت کو عشق حسین میں صرف تھا بہتر کا خافلہ صرف تھا بہتر کا خافلہ حوصلہ ان میں کروڑوں کی زہر شمشیر افراز نہ چھوڑا خافلہ عشق حسین کا زہر شمشیر افراز نہ چھوڑا خافلہ عشق حسین کا مانگی بھی مدت دم بھر کے لیے تو تیری عبادت کے لیے بدبخت تھا شمر جو کرنا سکا اطاعت خدا او آل رسول کی بدبخت تھا شمر جو کرنا سکا اطاعت خدا او آل رسول کی نیزوں پہ چڑ گئے نیزوں پہ چڑ گئے سر عشق میں اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے ہت کر دی شمر کی فوجوں نے ہت کر دی شمر کی فوجوں نے آگ لگا کے حسین کی خیموں میں ہت کر دی شمر کی فوجوں نے آگ لگا کے حسین کی خیموں میں ہر حال میں راضی تھے یہ عشق جو تجھ سے کرتے تھے روکا خدا نے خنجر کو اسماعیل عبداللہ کی شہادت سے روکا خدا نے خنجر کو اسماعیل عبداللہ کی شہادت سے لیکن یہ کہاں رکنے والے تھے لیکن یہ کہاں رکنے والے تھے نواست جو تیرے یار کے لیکن یہ کہاں رکنے والے تھے نواست جو تیرے یار کے عشق کی ہر حد کر دی پار پاک شہادت عشق حسین نے عشق کی ہر حد کر دی پار پاک شہادت عشق حسین نے عشق کی ہر حد کر دی پاک شہادت عشق حسین نے کتنا غافل ہے آج بھی انسان کتنا غافل ہے آج بھی انسان عشق حسین سے دیکھو اشواق کیوں یاد نہ رہی خربانیاں ہمیں اپنے محمد و عشق حسین کی کیوں یاد نہ رہی ہمیں خربانیاں اپنے محمد و عشق حسین کی شکریہ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ محرب کے دو روزے رکھنا سنت ہے لہٰذا آپ چاند کے نو تاریخ اور دس تاریخ کو یا پھر دس تاریخ اور گیا تاریخ کو رکھ سکتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم روزہ رکھ کر اس شہادت میں حصہ لیں اور انہیں بھی سواب ملے اور ہمیں بھی اس کا عجر ملیں امید کرتا ہوں آپ اور ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ دعا میں یا رکھئے فقط اشفاق احمد